یہاں کی جنتہ نے مود بنایا ہے کہ نیرہوہ کو دوبارہ نچانے کا کام کریں گے نیرہوہ کر رہا ہے کہ ہم اس بار بھی بہت ہی بھاری متوں سے جیتنے جا رہے ہیں نیرہوہ بھاری متوں سے نہیں ہے کہ وہ بیس ہجار اوٹ پا جائیں گے تو بتائیے گا بیس ہجار؟ ہاں اتنا کم اس کو ہاں کر رہا ہے ارے یہاں کی جنتہ نے جیسا بتایا میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو بھی چھترن ہو جاتے ہیں؟ بلکل جاتے ہیں بینا چھتر میں نہیں جائیں گے تو یہاں بائٹ کے کا کریں گے کاریالے ہم سے ملاقات آپ نے ہاں تو میں ابھی آیا ہوں جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے ابھی آیا ہوں ساتھیوں نمسکار اس وقت آجمگڑ میں ہے اور پروانچل کی ہارٹ سیٹ آجمگڑ بن گئی ہے جس طرح سے پروانچل کی لوگ سبا سیٹ آجمگڑ مانی جا رہی ہے ایک چھوٹی سیٹ نہیں مانی جا رہی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتاؤں کا لگا تار یہاں پر تاتہ لگا ہے تو سماجوادی پارٹی کاریالے پر ہم ہیں اور ہم سے باتچیت کرنے کے لئے محمد ہے آج جو امیٹھی سے چل کر آئے ہیں اور سماجوادی پارٹی کی سٹار پرچارک ہے یہ اپنے اس کا ایویٹ جو ان کا چستے چلتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس سے پورا پردیش نہیں پورا بھارتے گھومتے ہیں بہت سواگت ہے باتچیت کرنے جی بھئی دھنے واد آپ کو امیٹھی سے آگئے ہیں آجم گھر بلکل امیٹھی جائیں گے تب ہی جب آجم گھر جیتا کے جائیں گے آجم گھر جیتا کے ہی جائیں گے آمیٹھی کس سادن سے آئے ہیں میں بس سے آیا ہوں بس سے مگر آپ کی میں بتا رہا ہوں آپ کی ادھر پچھم سے میں ڈاریکٹ ادھر آیا ہوں امیٹھی بھی نہیں آیا ہوں پورا پرچار کرتے ہوگے بلکل کرے ہیں تو جیتیں گے بھی یہو بتا رہے ہیں آپ کو دھرمیندر کے سامنے نیرہویہ بڑا تال ٹھوکر آئے کہہ رہا ہے اس بار بھی چار سو پار بھاجپا سرکار اس بار دو سو پار نہیں ہو پائے گی بھاجپا چار سو پار کی دوباتی چھوڑو نیرہویہ اپنی سیٹ بچا لیں گے تو ہم سے آگے کہنا آپ نیرہویہ اپنی سیٹ کوٹوں سے ہم لوگ اپکی جیتنے جا رہے ہیں اس کے پہلے بھی تو آپ لڑے تھے نیرہویہ کو نہیں آ رہا پائے اس بار اور اس بار میں بہت انتر ہے وہ اپ چناؤ تھا یہ بھارت کا چناؤ ہے یہ دیش بچانے کا چناؤ ہے سمیدھان بچانے کا چناؤ ہے ہاں سمیدھان بچانے کا وہ تو ہائی ہے بتائیے لوگ سمیدھان ہیں بگاڑنے پلگیں یوگی مودھی لوگ تو کیا مانے کتنا بڑا انتر ہوگا آجم گڑھ میں اس بار آجم گڑھ اتحاس رہا ہمارے نیتا جی کا ایک حساب سے گڑھ تھا اور آج بھی گڑھ ہے اور رہے گا ہمارے ناچنے کا سمیدھانے پھر آ گیا ہے ہم کیا نچائیں گے آجم گڑھ کی جنتہ انہیں پھر سے نچانے کا کام یوگی جی آئے تھے کہیں کہ آجم گڑھ کو مودیج بھی لڑ جائیں آنچ چناؤ مودیج بھی لڑ جائیں اور کیا یہی چیلنج ہم نے پچھلی بار بھی دیا تھا آپ کی پھی میں دے رہا ہوں مودیج بھی نہیں جیت پائے کبھی نہیں جیت پائے آپ کی وہ بنارسیز اپنی سیڈ بچانے تو بتانا آپ بنارس بھی آ رہا دیں دیکھو 89 ہم لوگ جیت رہے ہیں بس ایک کیوٹ ہے اب سمجھ پاؤ تو سمجھ جاؤ انہیں کوئی باتیں نہیں ہیں 80 جیت رہے ہیں آو کا انڈیا ائرلائنز پورا جیت رہا ہے اتنا بڑا سمی کرن بٹھا دیئے ہیں سمی کرن کیا آپ کی ٹکٹ بہت تگڑا بٹا ہے یوگی جی کل آئے تھے انہوں نے کہا کہ پریوار ڈیولپمنٹ پارٹی پھر آجم گاڑ میں ختم ہونے جا رہے ہیں ایدہ سنیئے یوگی جی آئے جہاں موڈی جی آئے ہم تو کہی تو یوگی جی سے کہو کہ یہاں نیرہو کا پرچار کر رہے ہیں اچھا ہاں پرچار تو کر ہی رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں بتاؤ وہ تو بھاگ گئے ہوں گے ہیلیکاپٹر سے اپنے آواز پوجھ گئے ہوں گے موڈی جی آئے موڈی جی آئے جاہے جون آئے جاہے ہم اس ساں ہیں جاہے موڈی آئے جاہے کیزو پرساد موڈی آئے کچھ نہیں بگڑنے والا آپ کی یہاں کی جنتہ نے موڈ بنایا ہے کہ نیرہوہ کو دوبارہ نچانے کا کام کریں گے نیرہوہ کا رہا ہے کہ ہم اس بار بھی بہت ہی بھاری متوں سے جیتنے جا رہے ہیں نیرہوہ بھاری متوں سے نہیں ہے کہ وہ بیس ہجار اوٹ پا جائیں گے تو بتائیے گا بیس ہجار ہاں جنتہ نے جیسا بتایا میں وہ ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو بلکل جاتے ہیں بینا چھتر میں نہیں جائیں گے تو یہاں بیٹ کے کہا کریں گے ہاں تو میں ابھی آیا ہوں جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے ابھی آیا ہوں درمندر یادو سے ملاقات ہوئی ہاں درمندر جی سے تو ہماری بات بھی ہوتی ہے فون سے ڈاریک ابھی ملاقات ہوئی ابھی ایک کل ملاقات کیے تو انہیں کہا محنت کرو تو ہم نے کہا بلکل بھئی اور بات رہی یہاں دپے سے تو بی جے پی سرکار پورے اندوستان سے ہٹنے کا کام ہو رہا ہے پورے دیس ہاں اب کیوں اپنا گجرات نہیں جیت پائیں گے گجرات ہاں یوپی تو یوپی ہے گجرات جیت کے دکھا دیں گے تو بتائیے گا پانچ کلو راسن کا پربھاو نہیں پانچ کلو راسن ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے نوکری نوکری بھی تو دے رہے ہیں آگنی پیری ہو جنا اتنی اچھی نوکری چار ساتھ کہاں دپے موڈی جی نے کہا دھو کلو نوکری دیں گے اب تک ایک کلو نوکری چھین لیے ہیں اچھا اور کیا ایک کلو نوکری چھین لیے ہیں اور دو کلو نوکری چھین لیے ہیں بی جے پی سرکار آسن کا پربھاو نہیں آسن کا کیا پربھاو ہے وہ اپنے جیب سے تھوڑی دے رہے ہیں ہمارا ہی تمہارا دس روپیہ پھیک رہے ہیں پچاس روپیہ جنتہ سکھائی چھین لیے ہیں کفن تک تو یہ لوگ جی ایسٹی لگاتے ہیں تو بتائیے کہاں سے سرکار کتنے دن چلے گی جنتہ ہی بیٹھاتی ہے جنتہ ہی اکھالنے کا پھیکنے کا کام کرتی ہے تو اب کی جنتہ نے موڈ بنایا ہے بھاچپا سرکار ہٹاؤ سمیدھان بچاؤ یہ نارا چل رہا ہے اور گیا پیشڑا دلی تلپ سنکھیا آپ کا یہ جو پی ڈی اے بنا ہے وہ کہتے ہیں کہ پریوار ڈیولپمنٹ پارٹی تمام اچھا یہ بتائیے پروار بہانے کا کام نہیں کریں گے ہم لوگ بی جی پیو آلے کے نہ لڑ ہوا چڑھوا آئی ہیں یہ لوگ نہ ان کے مہروہ آئے نہ ان کی پت بیٹھے ہیں تو ان کو لوگ کو کا پتا پروار ہوا ہے وہ تو آئیے ہے یوگی جی کی بھی سعادی نہیں ہوئی تو بتائی پریوار بار میں ان کو معلوم نہیں ان کو کا پتا ہوگا ان کے آگے پیجے کہوں نے ہم کو یہ بتائیے ہاں یہ بتائیے کہ دو کروڑ ناوکری پرورس کہے تھے موڈی جی اس کے بعد انہوں نے کہا ابھی تیس ہزار پت کھالی تیس لاک پت کھالی بتا جا رہا تیس لاک نہیں دو کروڑ کی بات کرو سب کھالی ہے وہ نچھن لیا پھلا لیک کروڑ ناوکری دوبارہ آ رہا ہے کہیں بھر دیں گے اس بار جو بھی پت کھالی اس بار وہ خودے نہ بھر جائیں ہم تو یہی سوچ رہے ہیں خودے نہ بھر جائیں کیا بات آپ کر رہے ہیں کیا بات نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں اس بار سماج آدھی پارٹی اور انڈیا ائرلائنز کے سرکار بننے جا رہی ہے اور کیا پردان منتری کون بنے گے پردان منتری موڈی جی نہیں بنے گے فلال جہاں جو بن جائے گا ہاں انڈیا گڑ بننن مجھا ہے جو بن جائے مگر پردان منتری نرین موڈی جی نہیں بننے والے اچھا آپ اسٹار پرچار رکھ ہے کہاں کہاں آپ نے پرچار کیا میں بھائیہ بہت جگہ گیا ہوں ادھر پچھم میں آپ کی یہ لوگ پچھم میں بھی ہاریں گے پوروانچل تو یہ لوگ سمجھ لیجے ہارا دھرائی ہے ان کا پورا بڑا آپ جھٹکا دے رہے ہیں بھاچپا بھاچپا کو جھٹکا ہم نہیں دے رہے ہیں ہماری جنتہ دے رہی ہے جو پریشان ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے وہ ان کو جھٹکا دیں گے کیا نوکری یہ بتائیے کبھی آپ کبھی آپ لوگ سوچے تھے کہ سو روپے لیٹر تیل ملے گا پیٹرول ملے گا آئی تو بڑھے گی کیسے بڑھا جائے گی تم بڑھانا نہیں چاہو گے ٹاٹا امبانی کو تم موابجہ دے رہے ہو بڑھا کو پیسہ دے رہے ہو لے رہے ہو یہ جنتہ کو نہیں دے ساک رہے ہو موریا کر رہے ہیں سماعت وادی پارٹی ہے کے سو پرساد موریا جب اپنی سیٹ نہیں بچا پائیں تو دنیا کی کیا بات کر رہے ہیں وہ ہم سے بڑھائے کی کہاں بچا پائیں سرکار بنتی ہے تم کچھ بھی کہو یوگی کو خود پتا ہے کیونکہ ڈپٹی سی ایم نہیں بنائیں گے تو ایک سو چالیس بڑھائیک لے کہ کہاں بھاگ جائے کوئی اتا پتا ہے نہیں یہ بھی پیندی کے لوٹا آئے اور کیا اچھے بتاؤ کہ انڈیا ایرلائنز کے اگر سرکار بنی تو یوگی کی سرکار بھی گرنے میں سمیں نہیں لگے گا ہاں اتنی بڑی جانکاری کہاں سے لائیں بھائی میں دس سال سے سماج وادی پارٹی کا کار کرتا ہوں آٹھ سال کا جب تھا تب سے ہوں اور میں آج اٹھارہ سال کا ہوں کتنی بار آپ ڈمپل بھاوی اکلیس یادوں سے ملے ہیں میں بہت بار ملا ہوں ڈمپل بھاوی سے چلیئے دیکھئے ہمارے ساتھ باتشیت کر رہے تھے محمد آیاج محمد آیاجی نام ہے آپ کا نا ہمارے ساتھ انہوں نے گھوسی میں بھی ملاقات کیا تھا میں روڈ پر ان کا اسکائی بورٹ چلا کر ان سے انٹرویو کیا تھا یاد ہے نا آپ کو دیکھئے ہمارے ساتھ باتشیت کر رہے تھے محمد آیاج جو سماج وادی پارٹی کی سٹار پرچارک ہے ڈمپل یادوں کے بہت قریبی ہیں اکلیس یادوں کو کریبی تو ہیے ہیں کیوں کریبی ہے نا بلکل میں کریبی نہیں ہوں میں ان کا کار کرتا ہوں ہمیشہ ان کا کار کرتا ہے ڈمپل یادوں کو ڈمپل یادوں جی کو میں بھاوی کہتا ہوں اخلیس بھائیہ کو بھائیہ کہتا ہوں چلیے وہ سکس ہیں جب نیتا جی کا ندھن ہوا تھا تو یہ اپنے اسی سادن سے پہنچ گئے تھے اٹاوہ مین پوری حالانکہ سماج وادی پارٹی کیسے کار کرتا ہے جن کا کوئی جوڑ رہی ہے کننا اوج مین پوری ہر جگہ انہوں نے جا کر اپنا ایک اسطحان بنایا آج آجم گڑھ میں ہم سے ملے میں نے ان سے باتچیت کیا ہوں آجم گڑھ کی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہندوستان کی بات نمسکار